نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وان اڈیاب میں ہوں آپ کے ساتھ شرسٹری پانڈے کل یوگی سرکار کے تین سال پورے ہوں گے سی ایم یوگی آدتنات نے آج پریس کانونس کر کے سرکار کے تین سال کی اپلبدیوں کو گنایا ہے آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں سی ایم یوگی کے مطابق تین سال کی اپلبدیاں آخرکار کیا ہیں بی جے پی سرکار میں وکاس وشباس اور سشاسن تین سال پورے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا یوپی کے پرسپشن کو ہم نے تین سال میں بدل دیا ہے دیش کے سب سے بڑی راج میں کانون ویوستہ کو بحال کیا گیا وکاس کاریوں کو درد گتی سے آگے بڑھائے گیا ہے وہیں لوگ تانترک مولیوں اور آدرشوں پر آم جرنتہ کا بشباس بڑھائے گیا ہے ہم نے سب ہی چنوٹیوں کو افسر میں بدل دیا ہے پردیش کے چنوٹیوں نے ہمیں جوجنی کی پریڑنا دی ہے اوتر پردیش میں جو بھی کام کیا گیا ایک نیا تلیقہ دیش کے سامنے پیش کیا گیا کمب کا سفل آئیوجن ایک نظیر ہے لوگ سبح کا چنوٹ بنا ہنزا کے سمپن ہوئا ہے یوپی کا اصطحہ اپنا دیوست منانا ہم نے شروع کیا ہے یوپی انویسٹر سمیٹ نویش کو آگے بڑھائے گیا پردیش میں ائر کاریکٹیوٹی کو بڑھائے گیا ہے آج یوپی میں سات ائرپورٹ ہیں گیارہ ائرپورٹ پر کام لگتار چل رہا ہے جیور ائرپورٹ جیسے کاریوں سے بشباس اور بکاس دوروں کی بڑھا ہے اگر میں ان تین ورسوں کی اپلدھیوں کے بارے میں چرچہ کروں تو ہر بیکٹی جانتا ہے کہ جو پردیش کے سامنے چنوٹیاں تھیں ان چنوٹیوں نے ہی ہمیں جوجنے کی پینہ دی اسے اوسر میں بدلنے کا ایک اوسر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو ترپدیش دیش کے اندر ہر ایک چھیتر میں کچھ نئے پرتیمان اسٹھاپیت کرتے ہوئے دکھائی دیا میں لڑکی بھی کانون بیوستہ کی استطیق کو بہال کرنے پٹری سے اتر چکے دکاس کاریوں کو پنا دردگتی سے آگے بڑھانے لوگتانترک ملیوں اور آدرسوں پر آم جن کا جو بشواز اوری طرح سماپت ہو رہا تھا اسے بہال کرتے ہوئے اسے سساسن کے گھوست لکسیوں کی اور اکرسر کرنے میں سفلتا پرابت کی ہے پہلا آیوجن پریاغراج کمب کا تھا چوبیس کروڑ چھپن لاکھ سیدک سردھالوں نے اس آیوجن میں سہبھاگیتا بنا کر کے سوچتہ سرکسہ اور سو بیوستہ کا جو ایک مانک پرستط کیا یہ اپنی آپ میں دنیا کیلئے ایک یونیک ایونٹ بن گیا پندرمہ پرواسی بھارتی دیوست کا آیوجن جس آیوجن کو پہلی بار راستی رازدھانی یا کسی راج کی رازدھانی کے باہر آیوجت کیا گیا تھا یہ اپنی آپ میں ایک نیا مانک تیار کرتا دکھائی دیا لوگ سوہ کا سامانے نرواچن ایک لاکھ ترسٹھ ہزار بوتھوں پر بینا کسی ہنسا کے سخوصل سمپن ہونا اور اس کے پرائنٹ کارکرموں کی ایک لمبی سرنکھلا جو اتر پردیش سے پرارمب ہوتی بھی دکھائی دی ہمارے دو سے تین ائرپورٹ بامسکل فنگسن میں تھے آج سات ائرپورٹ ہیں پردیش میں گیارہ نئے ائرپورٹ پر ورطمان میں کارے چلا ہے اتر پردیش کے ہی جیور ائرپورٹ کو دنیا کی سو سترستریشت پریوجناوں میں سامل کرنے میں پردیش سرکار کو سفلتا پرابط ہونا یہ اپنے آپ میں اس بات کو دیتا ہے اس بات کا پرمان ہے کہ پرسیپسن بدلا ہے ہم نے جن بشواث کی بہالی کی ہے پردیش کو دکاس اور بشواث کے ایک نئے دور میں لے کر کے جانے میں سفلتا پردیش سرکار کو پرابط ہوئی ہے پروانچل ایکسپریس وے جو دستر پر کارے چلتے ہوئے چالیس فیضی سے اپنا کارے پورا کر چکی ہے اور اس ورس کے انتطاق ہم یادا یاد کے لیے اسے کھولنے جا رہے ہیں پندے الکھنڈ ایکسپریس وے پر کارے تیجی کے ساتھ پرارمب ہوا ہے اگلے ورس کے انتطاق ہم اس ایکسپریس وے کو بھی جنتا کے لیے کھولیں گے گنگا ایکسپریس وے میرٹ کو پریاغراج سے جوڑنے کے لیے ایک تینوں ایکسپریس وے انفراشتکچر کے چھتر میں اترپردیش کی ایکونومی کو ایک نئی اوچائیاں پردان کرنے جا رہی ہیں سیم یوگیا عادتنات نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے اترپردیش اب ایک نئے سفر پر ہے نئے اترپردیش کی نرمان کا سفر ہے اس نئے اترپردیش میں گاؤں گریب کسان محلہ مزور نوجوان سہد سبھی کا اترکش ہوگا جن بھاگیداری سے ہی اترپردیش وے کاس کی نئی اوچائیوں کو چھوئے گا پربوش اڈرام ہمارا مارگ پرشست کریں تو میں بی جے پی ادھیک جے پی نڈا دیں تین ٹویٹ کر کے یوگی سرکار کی پیر تھپ تھپ آئی ہے جے پی نڈا نے ٹویٹ کر کے لکھا اترپردیش کی جنتہ نے جاتی دھرم اور پریابات کی راجنیتی کو نکار کر بھاچپا کو پردیش کی سیوا کرنے کا اوصر پردان کیا تھا جس کے انوروب بھاچپا کی سرکار نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منطر کو چارتارت کرتے ہوئے پردیش میں ابھوت پور بھکاسکار بھی کیے ہیں تو موکی منطری یوگی آدھتنا جی کے کارکال میں اترپردیش میں ابھوت پور بھکاس ماہ شکشہ سواس روزگار انفراسٹرکچر سمیت سبھی شیطر میں بھکاس کے نئے اوصر دیکھے گئے ہیں اور بھاچپا کی سرکار میں کانون ویبستہ پر سماج کے ہر ور کا سب کا وشباد بھی ازدھاپت ہوا ہے اندیو دوئی کی بھامنا کے انوروب سرکار نے سب آج میں سبھی ورکوں کے سمگر وکاس کو سنشت کیا ہے سرکار کے سفل تین ورش پون ہونے پر موکی منطری یوگی آدھتنات اوپ موکی منطری کے شپرساد مور اور دینیش شرماجی سرکار کے سبھی سدسیوں اور بھاچپا تو جہاں سرکار تین سال کو بےمثال بتا رہی ہے وہیں ویپکشز پر سوال اٹھا رہا ہے سرکار کے کامکاج کے تین سال پر رام کووینٹ چودری کا بیان انہوں نے سناتن دھرم کا ناش کیا ارد کم کو کم کہہ دیا ان سے بہتر کم کا آئیوجن اکلیش یادو آزم خان نے کیا تھا دنیا میں سب سے خراب قانون ویبستہ یوپی میں ہے مائلہ اپراد معاملے میں یوپی نمبر ون پر ہے ہندوستان پانچویں نمبر پر ہے سرکار کا تین سال کا کام لوگوں کو اتھپیڑن کرنے والا ہے تین سال میں وکاس کا کوئی کام نہیں ہوا پائتالیس برس میں سب سے زیادہ بے روزگاری کے سمجھ سے آج ہے وکاس کیا نہیں جنرطہ کے ہر ورگ کا اتھپیڑن کیا ہے دوہزار بائیس میں بھاری بہومت سے سماجبادی سرکار بننے والی ہے تین سال کا جو کام ہے ان کا لوگوں کو اتھپیڑت کرنے والا ہے تین سال میں کوئی بھی کاس کا کام ہوا ہی نہیں کوئی نہیں ہوا کیوں نے جوڑ بوٹ دے رہے ایک وان تک نہیں نکالے نوکوڑوں کو نوکری دینے کے لیے کہا تھا کہ تیس سرکار بننے کے تیس دن کے اندر میں ساری نیوکتیاں کر دوں گا سارے جو پوشٹ کھالی اس کو میں کر دوں گا آتاک وان تک نہیں نکال 45 برس میں سب سے زیادہ بے روزگانی کے سمجھ سے آج پیدا ہوئی ہے کسان کی خریب کی فتر نوشت ہو گئی وہ گرم ربی کی ہو گئی ایک پیسہ مواجاز تک نہیں ملا تو یہ سرکار کیوں نے افسر کے ملتی ہے جو پہ کھانا آواز کی بات کر رہے ہیں یہ تو ایک ستت پرکریہ سرکار ہوں کی یہ نہیں تھے تو بھی پہ کھانا بن رہے تھے آواز بن رہے تھے ایک ایک ایٹ بھی نہیں لگائی ہے ایک 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 ایٹ بھی نہیں لگائی ہے اور دنیا میں بدنابی الگ سے ہوئی ہے روز ڈکائیتی ہو رہے ہیں اچھی نیتی ہو رہے ہیں یہاں پہنان ہو رہا ہے روز مرڈر ہو رہے ہیں یہ قانون میں ہوتا کیا ہوتی ہے ہی تو مہین بنارس میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں آپ رادیوں نے دن دہاری یومک کو گولی ماری ایک کے بعد ایک یومک کو تین گولیاں ماری گئی ہیں زخمی یومک کا سپیدال میں بھڑتی ہے لاج لگتار جاری ہے بنارس پولس کی تفتیش لگتار جاری ہے کوتوالی تھانا علاقے کے برمہ گھاڑ کی سنسنی کے ازبارداد ہے تو زخمی یومک کو اسپیدال میں لاج کے لیے بھڑتی کیا گیا ہے بنارس سے بڑی خبر آپ کو بتا دے بنارس پولس کی تفتیش لگتار جاری ہے ایک کے بعد ایک یومک کو تین گولیاں ماری ہیں بنارس پولس کی جانچ پرطال اس پورے ماملے کو لے کر لگتار جاری ہے سجید پٹیل اپڈیٹ کے ساتھ جڑ چکے ہیں سجید کیا ہے پورا ماملہ ایک بار بستار سے بتائیے یہ بتا دے کہ یہ ارزاد بڑواز سے جو بائی خواہ آئے کے تیس دہال ہے تاوہ تور فائننگ کی ہیں جس میں یہ یومک کو لگی ہے جو جس کو لوگوں نے آنین فانین میں اسپیتال میں لے گئے لیکن وہاں درشت کا محول ہے اور جو لوگوں وہاں ابھی پولیس پوری یومک سے بات کر رہی ہے پورستات کر رہی ہے جو گھٹا اسٹال ہے وہاں کا سی سی ٹی بی دیکھ رہی ہے کہ کون لوگ پہ اور کیسے نکاب تو نہیں رہا ہے چلی اپڈیٹ کے لیے بہت بہت شکریہ سجید دیش میں کورونا کی مریضوں کی سنکھیں ایک سو ترپر ہو چکی ہے دیش میں اب تک کورونا سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیش میں اب تک چودہ کورونا کی مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں لکناو میں ایک ڈاکٹر کورونا سے سنکرمیت ہوئے ہیں نویڈا میں انڈونیشیا سے لوٹا شخص کورونا سے سنکرمیت ہوا ہے کاشی میں گنگا آرتی میں شدھالوں کی شامل ہونے پر روک لگ گئی ہے آج سے بند ہوئی ہے بیشنو دیوی کی آترا کبالک نو سے ہی جا کورونا پر شیعہ بگوٹ کے ادھیکش وسیم رزبی کا بڑا بیان پوری دنیا کورونا جیسی بیماری سے سہمی ہوئی ہے ہندوستان کی حکومت اتنی زیادہ سکریے ہے بھارت دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی بھی ہے دوسرے دیشوں کی مقابلے بھارت میں کورونا بہت کم ہے کیونکہ ہم کورونا وائرس سے یدھ کی طرح لڑائی لڑ رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں دیش کے لوگوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ سی اے کا ویروت کر رہے چند جاہل لوگ کٹر پنتھیوں کے اشارے پر بھیڑ بھار اکٹھا کر کے کورونا جیسی مہاماری کو دعوت دے رہے ہیں کورونا وائرس سے اگر مر گئے تو جنت میں جائیں گے لیکن بھارت میں کورونا کو بڑھا کر اسلامی جہاد کریں گے مسلمانوں کی جاہلیت کی اصلی وجہ ان کے مدر سے ہیں واسیم رزبی نے کہا کہ دنیا کے آتنگبادی سنگٹھن سی اے کے ویروتیوں کو دیکھ کر اب تو ایسا لگتا ہے کہ کٹر پنتھی اسلام کو لانے والا کورونا وائرس سے کم نہیں ہوگا جہاں پوری دنیا کرونا جیسی مہاماری سے سینی ہوئی ہے اور ہندوستان کی حکومت اتنی زیادہ سکریے ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی دوسرے دیشوں کے مقابلے بھارت میں کرونا بہت کم ہے کیونکہ ہم کرونا سے یوت کی طرح لڑ رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں سبھی ہندوستانیوں کو مل کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ سی اے کا ویروت کر رہی چند جاہل عورتیں کٹر پنتھی ملاؤں کے اشارے پر آج بھی بھی بھاری کھٹا کر کے کرونا جیسی مہاماری کو دعوت دے رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ کرونا سے اگر مر گئے تو جنت میں جائیں گے لیکن مرتے مرتے ہندوستان میں کرونا کو بڑھا کر اسلامی جہاد کریں گے مسلمانوں میں جاہلیت کی اصلی وجہ ان کے مدر سے ہیں دنیا کی آتنکی سنگٹھنوں اور سی اے کے ویروتیوں کو دیکھ کر اب تو ایسا لگتا ہے کہ کٹر پنتھی اسلام کو اس دنیا میں لانے والا ہی کرونا وائرس سے کم نہیں ہوگا کرونا وائرس کو لے کر وش میں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بیماری کو مہاماری گھوشت کیا ہے وہیں کرونا کو لے کر اتپردیس سرکار ہائی ایلٹ پر ہو چکی ہے گازے باد پر زلہ پرشاسن اور سواس بھاک کرونا سے نپٹنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے بس سٹانڈ ریلویس سٹانڈ میٹرو سٹیشنز کو سنیٹائز کیا جا رہا ہے اسی کرم میں آج پرارے بسرنے پر بسوں کو سنیٹائز کیا گیا ساتھ ہی ہاتھ دھونے کے لئے سنیٹائزر رکھا گیا زوران لوگوں کو اس کے لئے جا گروپ کیا گیا کرونا وائرس سے نپٹنے کے لئے کیا احتیاط بڑھتے جائیں سنیٹائز سے نپٹنے کے لئے جہاں زلہ پرشاسن اور سواس بھاک کرم میں گازے باد کے پرانے بسرن پر اس وقت ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں جتنے بھی بسے جانے سنیٹائز کرایا جا رہا ہے ساتھ ہی یہاں پر جو اے آر ایم نریندر جی ہے وہ خود ڈرائیورز اور کمپاؤنڈ جتنے بھی کنڈکٹر ہوتے ہیں انہیں ماس پروائیڈ کر آ رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے آرام سے نپٹا جا سکے کتنے بھی دیکھ سکتے ہیں تصویریں یا کرونا وائرس سے نپٹنے کے لئے سنیٹائز کرایا جا رہا ہے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سبک اے آر ایم نریندر موجود ہیں سر بس اس کو سینٹائز کرایا جا رہا ہے کیا گہنے چاہیے ہاں ہماری طرف سے یہاں ہر بس پر جو بھی ٹریپس ہوتے ہیں سبھی ٹریپس کو سینٹائز جب بسیں آتی ہیں تو ان کو صفائی کر کے اسے سینٹائز کرایا جا رہا اور بس ٹیشن پر بھی ہم نے سینٹائز رکھا ہے جسے پبلک جو بھی آیا وہ ہاتھ دھو سکے پاپر بیوستہ ہے کوئی کسی طرح کی اچھو بیدہ نہ ہو اور کورونا بائیس کو سینٹائز رکھنے کے لیے ہم لوگ پوری تیاری سے پول سینٹائز رکھنے کے لیے سوچ کے ڈرائیور اور جتنے بھی کنڈکٹرز ہوتے ہیں ہنہیں کے ماسک پروائیڈ کر رہا ہے ہاں اس کو ڈرائیور کنڈکٹرز کو ہم ماسک پروائیڈ کر رہا ہے دیکھیں تصویر ہے آپ کے سامنے تھے کہ کس طریقے سے پرانے بس اسٹین پر گازے باد کی بسوں کو سینٹائز کر رہا ہے وہ انہیں بھی ڈرائیور سوڈ کنڈکٹرز نے موسک پروائیڈ کر رہا ہے اب دیکھنا ہو کہ آخر اس کورونا کی جنگ سے گازے باد کب تک لڑپائے گا شیوہم گود اب نیوزوین انڈیا گازے باد لگنا اسے خبر ہے جہاں KGMU میں کلاسز بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے MBBS, BDS, BAC کے کلاسز کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے نرسنگ اور پیرامیجکل کی کلاسز بھی بند کی گئی ہیں KGMU کے کلپتی نیجاری کے آدیش دو اپریال تک کلاسز کو بند کیا جائے گیا بلن شہر کا لٹمار ازریم سائیڈ نہیں ملنے پر ازریم نے خویا آپا بس ڈرائیور پر جم کر پرسائی لاتھی ہیں بیس ساکھ پر ازریم نے دکھائی دبنگئی سکندر آباد کو توالی گیٹ کے سامنے کا پورا مسئلہ ہے ساکھ پر ازریم کی سبنگئی دیکھئے بس ڈرائیور پر جم کر لاتھیا پرسائی ہے بلن شہر کا لٹمار ازریم بس ڈرائیور پر جم کر لاتھیا پرسائی ہے سائیڈ نہیں ملنے پر اس طریقے کی ککرت یہاں پر ازریم دوارہ دیکھے گا ساچان شانما اپ ڈیٹ کے ساتھ تمہارے ساتھ جڑ چکے ہیں سائیوگی ساچان کیا ہے پورا ماملہ ایک بار بس سار سبزائی ہے جہاں کے ایسٹی ایم روی شنکر اپنی گاڑی جامنہ پسنے کے بعد آپ کو دیتے ہیں ویڈیو بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سرکار سے ایک منی بس کے ڈرائیور پر وہ لاتھیوں کی پرسائی کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی سواریوں کو بھی انہوں نے بیٹھ راستے میں ہی اتار دیا بلکہ چلی سجن اپ ڈیٹ کے لئے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ پلال اس بولٹن میں بسطنائی تمام خبروں کے لئے بہت شکریہ بانن یاکی ساتھ نمازکارم موسیقی